موسیقی موسیقی اور انہوں نے اپنا ایک پروڈکشن ہاؤس بنایا مینز کہ انہوں نے اپنی فلمیں بنائی اپنے دفتر سے اور علیز بھی کی اور انہوں نے دو دو شادیاں کی اور دو شادیاں کے بعد انہوں نے ایک کو طلاق بھی دی وہ کیوں دی وہ بھی میں آپ کو ساری بات بتاؤں گا اور جو دو شادیاں والے کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو کہ جس کا میں چشم دید گواہ ہوں کہ انہوں نے وہ ایک آوڈر میں وہ کیا حرکتیں کی اور سب لوگوں نے پریشان ہو گئے کہ یہ کیفی صاحب کیا کر رہے ہیں وہ بھی میں ساری آپ سے تفصیل کے ساتھ ساری بات بتاؤں گا اور ایسی کیا وجہ ہوئی کہ ان کی جو دوسری بیوی کے بیٹے تھے ان کو جو ان کی وفات پہ ان کی شکل بھی نہ ان کو دیکھنے دی وہ سارا واقعہ وہ بھی میں آپ کی خدموں میں پیش کروں اور جو انہوں نے ڈیبیو کیا پاکستان فلم انڈسٹری میں وہ ایزے ہدایتکار انہوں نے ایک فلم بنائی جس کا نام تھا مو زور اس میں انایت حسین بھٹی صاحب اور ان کے مقابل جو تھے وہ مذر شاہ صاحب انہوں نے کاسٹ کیا انہوں نے بھٹی پیچرز کے بینر تلے ایک فلم بنائی جس کا نام تھا سجن پیارا تو اس نے لاہور کے سرکٹ میں پچاس ہفتے نکالے گولڈن جبلی کی اور کراچی میں اس نے سلور جبلی کی تو بڑی کامیاب فلم تھی اس فلم نے جو بھٹی پیچرز کو چار چاند لگا دیئے اور پورے پاکستان میں جتنے بھی لوگ تھے فلم انڈسٹری سے منسلک ان کو پتہ لگا کہ بھی بھٹی پیچرز بڑی طاقت بار ایک نئے پروڈکشن ہے اور انیس سو انہتر میں انہوں نے ایک فلم پڑوس کی جس کا نام تھا جیند جان اس میں انیب سن بھٹی صاحب کے ساتھ جو تھی وہ رانی بیگم تھی اور کیفی صاحب کے ساتھ سلونی بیگم تو اس فلم نے بھی بہت بزنس کیا کراچی میں اس نے سلور جبلی کی اور لاہور میں اس نے ڈائمنڈ جبلی کی تو وہ ایک ایسا دور تھا جو اردو کا دور تھا لیکن اس فلم کے بعد لوگوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں جو پنجابی فلموں کا رجحان ہے وہ بڑھنے لگا تو اس فلم کی وجہ سے یہ پنجابی فلموں کا جو ڈاؤن فال آیا ہوا تھا وہ ایک دفعہ پھر اپنے سٹیج پر آیا اور ستر کی دہائی جو ہے وہ کیفی صاحب کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ایک اروج کا زمانہ تھا اس میں ایک فلم ان کی بہت کامیاب ہوئی جس کا نام تھا سجنہ دور دیا انیس سو بہتر میں ایک فلم بنی ظلم دا بتلا اس میں غزالہ کے ساتھ یہ سولو ہیرو آئے اس فلم میں بھی ان کو بہت سر آ گیا کیفی صاحب کو لوگوں نے اتنا کاسٹ کیا کیونکہ انہوں نے اس دور کے جو سلطان تھے سلطان رحی صاحب ان کا مقابلہ کیا اور بڑی کامیابی سے وہ فلم جو ہم گنار ہوئی تو اس وجہ سے جو ہدایت کروں نے ان کو کاسٹ کرنا شروع کیا اس میں بہت سی فلمیں ہیں اس دور کی تو جس میں میرے ذہن میں ایک دھرتیدہ لال تھی فلم وہ آئی اس کے لال کے بعد ان کی ایک فلم آئی روٹی کپڑا اور انسان اس کے بعد جو ایک فلم میرے ذہن میں آ رہی اس کا نام تھا پھول میرے گلشن کا وہ ایک اردو فلم تھی وہ بھی بڑی زوردس فلم تھی اور بڑی مشہور ہوئی انسان چھہتر میں بھٹی پچرز کے بینر تلے انہوں نے سلطان رحی صاحب کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سلطان رحی صاحب کو بھی کاسٹ کیا اور ایک فلم بنی جگہ گچر اس میں سلطان رحی صاحب کو انہوں نے ٹائٹل کے روال میں انہوں نے کاسٹ کیا تو اس کے بعد پھر سلطان رحی صاحب کی ایک فلم تھی جس بڑی شورہ فاق فلم لوگوں نے بہت پسند کیا اور آنی والے نسلیں وہ بھی اس کو جانتی ہیں ڈرامے بن رہی جس کا نام تھا مولا جٹ اس میں بھی انہوں نے اپنا فن کا جو حصہ ڈالا اور بڑا پیارا سا ایک کردار ادا کیا اس میں جو انہوں نے ان کا پیر بنا وہ چکوری بیگم کے ساتھ تھا اور آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ ان کی شادی بھی ہوئی ہو بھی میں آپ کو ابھی ذکر کرتا ہوں اور بتاتا ہوں سارا سلسلہ جو بھی واقع ہے تو اس میں ایک گھانا تھا بڑا مشہور کہ نشدی بوت لینا ہے نہیں آتے چکنی ایک اور ڈیک مارا رہا تھے جانے گی تو مکنی آپ سے پہلے ذکر کیا ہے کہ ایک فلم بنی تھی ذلمدہ بدلہ جس میں ایک غزالہ بیگم تھی ہیرون تو جو غزالہ بیگم کی زندگی کا جتنا کیریئر کا جو بھی نظام تھا وہ سارا بھٹی پیچرز میں ہی وہ بنا جتنی فلمیں انہوں نے کیوں وہ بھٹی پیچرز میں ہی انہوں نے زیادہ تر کام کیا اور بڑی خوبصورت عورت تھی اور بڑی سلیکہ شاعر بھی تھی ہم تو ان کو جانتے ہیں وہ بڑی زبردست جیسے گھرے لوگ خاتون ہوتی ہیں ویسے ان کا کردار تھا تو پہلی جو شادی تھی کیفی صاحب نے ان کے ساتھ کی ظلم کا بدلہ میں کیونکہ وہ ہیرون بھی تھی ان کو اچھی لگی خوبصورت بھی تھی تو اس کے بعد انہوں نے ایک دور یہ بھی آیا کہ اسی فلم کو انہوں نے ریپیٹ کیا اس نام کو ریپیٹ کیا صرف ملے لگایا پہلے کہ ملے گاز علمدہ بدلہ تو وہ بھی فلم بنی اس میں انہوں نے چکوری کو کاسٹ کیا اور چکوری بیگم بھی اس وقت آپ کو پتہ ینگ تھی بڑی سمارٹ تھی اور خوبصورت تھی اور کام نے بھی بڑی زبردست انہوں نے جو کردار نبھاتی تھی تو انہوں نے پھر دوسری جو شادی ہے وہ ان سے کی چکوری بیگم کے ساتھ تو وہ جو میں نے آپ سے باقی ایک شیئر کرنا چاہتا تھا کہ وہ ایک آوڈر میں وہ گئے تو پہاڑی علاقے میں تو وہاں پہ دو بیگ تیار کر کے بھیجے گئے ایک چکوری بیگم نے بیگ تیار کیا ان کے تولیے وغیرہ آئیے وہ جو بھی گارمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور ایک غزالہ بیگم نے بھی دیا ظاہر ہے ان کی بیویاں تھی تو وہ دونوں بیگ لے کے گئے ہیں اور چھوٹنگ کرتے رہے دس پندرہ دن بارہ دن جتنے دن بھی انہوں نے چھوٹنگ کی اب جب واپس آنے لگے ہیں تو وہ جہاں پہ ہم اپنا مود ہوتے ہیں بیسن پہ تو وہاں پہ کھڑے ہوکے تو ایک نئی ٹوٹ پیسٹ ہے جس کو وہ خالی کر رہے ہیں ایسے ایسے تو میں نے ان سے پوچھا میں کہا کیفی صاحب یہ آپ یہ کیا کر رہے ہو نئی ٹوٹ پیسٹ کو آپ ضائع کر رہے ہو تو کہتے ہیں نہیں بھائی وہ اس لیے کہ یہ دوسری بیگم کہہ تو وہ کہیں گی کہ تم نے میری نہیں جوز کی ٹوٹ پیسٹ تو اس کی یوز کی ہے ظاہر ہے پھر اس کی یوز کی ہے وہ تو لڑائی کا گھار ہے تو لہٰذا میں دونوں کو بیلس رکھنا چاہتا ہوں تو میں یہ ٹوٹ پیسٹ خالی کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہے ایک شادی کی ہے وہ تو پھر بچارہ بڑا پریشن پھرتا دو جس نے دو دو شادیاں کی ہیں اس کا کیا حال ہوتا ہوگا تو یہ میں نے واقعہ آپ کو بتانا تھا کہ وہ اتنا ان کا دپریشن تھا دو بیویوں کا اور پھر کام کا بھی تھا تو یہ میں نے کہا اب آگے آپ سے شیئر کرتا جاؤں ویورز ایک فلم پہلے وقتوں میں جیدار بنی تھی پھر کیفی صاحب کے دور میں بھی ایک فلم جیدار بنی اور اس کے بعد میرے زین میں ایک فلم آ رہی ہے جو ان کی آخری فلموں میں سب سے سپریٹ فلم تھی وہ تھی جیٹن لندن وہ بھی بڑی زبردست فلم تھی اور بڑی سپریٹ ہوئی ویورز چکوری بیگم کو جو انہوں نے طلاق دی اس کی کچھ وجوہات اس قسم کی تھی کہ وہ ظاہر ہے کہ غزالہ بیگم کے ساتھ جو شادی کی تھی وہ ان کے گھر والوں نے ایکسپٹ کر لی تھی کیونکہ وہ عورت بھی ایسی تھی کہ ان کو گھریلو ٹائپ انہوں نے ہر چیز جو تھی سنبھال لی تھی گھر کی اور چکوری بیگم جو تھی وہ پھر بھی فلموں میں کام کر رہی تھی اور وہ کہتے تھے کہ جی یہ دونوں بھائے بے را روی کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں وہ کرتے 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 وہ کیفی صاحب کو انہوں نے ہولڈ میں لے لیا اور کیفی صاحب سے ان کو طلاق دلا دی تو ان کے دو بیٹے بھی ہیں چکوری بیگم کے تو جب کیفی صاحب کی وفات ہوئی تو چکوری بیگم کے جو دو بیٹے ہیں اسد کیفی اور حسن کیفی یہ بھی جنازے میں شریک ہوئے کیونکہ ان کے باپ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی شکل دکھائے ہیں تو ان کے جو غزالہ بیگم کے گھر والے تھے اور غزالہ بیگم انہوں نے کہا کبھی ہم چکوری بیگم کے بیٹوں کو نہیں ان کی شکل دیکھنے دینی ہم نے تو بڑی مشکل جان چھڑائی ہے وہ ظاہر ہے پھر حق کوئی اس طرح کا بھیو کرتا ہے آپ کو پتا ہے تو بڑا بیچارے رونے لگ گئے دونوں کیونکہ ان کا باپ تھا تو پھر جب جنازہ گھر سے نکل گیا تو پھر باہر کسی جگہ پہ لوگوں نے دیکھا کہ بھی یہ دو بیٹے ہیں کھڑے ہو کے رونے ہیں ان کو شکل دکھانی چاہیے پھر انہوں نے بھی کہا ایک دو بندوں سے سفارش کروائی تو پھر انہوں نے جنازہ رکھ کے تو بقاعدہ ان کو ان کی باپ کی شکل دکھائی گئے تو یہ بڑے سواب کا کام تھا تو ویورز تیرہ مارچ دو ہزار نو کو ان کی وفات ہوئی اور تیرہ مارچ کوئی ان کی پیدائش کا دن ہے تو یہ بھی میں نے کہا آپ سے شیئر کروں تو ویورز اسی طرح سب نے جانا ہے تو اللہ پاک ان کو معفرت ان کی کرے اور ان کو ساس جنتیں اطاف فرمائے اور اللہ آپ کا بھی بھلا کرے آپ میرے لئے بھی دعا کریں کہ میں بھی ترقی کروں اور ویورز میں آپ کا شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ٹائم نکال کر اور میرا ویلوگ دیکھیں میں اپنی طرف سے پوری منت کرتا ہوں آپ دعا کریں کہ مجھے اللہ حمد دے میں زیادہ سے زیادہ بہتر ویلوگ بنابنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس کو انجوائے کریں اور اپنے اپنے پسندیدہ جو آرٹسٹ ہیں اس کا ویلوگ دیکھیں تو ویورز نیکس ویلوگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک پیارے سے آرٹسٹ کے ساتھ تبتہ کے لیے اللہ حافظ